آج پہلا دن ہے سال کا اچھی اچھی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی خبریں ہیں جو یقیناً آپ کے اوپر گرہ گزر رہی ہوں گی اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیٹرل پرائسز بڑھ گئے ہیں تو کراچی والوں کے لیے بھی کچھ ایسی خبر ہے اب ان کو اپنی جیبیں سنبھالنی پڑیں گی کیونکہ کئی الیکٹریٹ والوں نے اب جناب آٹھ سو اسی وارٹ کا جھٹکہ لگا دیا ہے کراچی والوں کو بس جناب کیا کریں شائر کہتا ہے کہ لبو دان بھی ملا گفتگو کا فن بھی ملا مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہہ سکوں بھی نہیں کیونکہ نیپرا نے بجلی گرا دی ہے جناب کراچی والوں پہ فی یونٹ بجلی چار روپے اٹھاسی پیسے شکر ہے پانچ روپے نہیں ہے پانچ روپے سے بارہ پیسے کم ہے چار روپے اٹھاسی پیسے مہنگی ہوگی جناب بجلی اور ایک یونٹ جو کہ دومیسٹک یونٹ سارفین کے لیے تھا وہ بارہ روپے کیاسی پیسے سے سٹریٹ اویز سیدھا جمپ کر کے چلا گیا سترہ روپے انہتر پیسے کا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے جود ہیں خورم شہزاد جو کہ معاشی تجزیہ کار ہیں خورم یہ کیا ہوا یہ کیوں ہوا دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ اسیس کا تعلق ہے کہ تیاریس آپ تیاریس کی انسٹ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو سوال جو ہے میں آدھا سنپایا ہوں سوال آدھا ہی تھا کیونکہ سیچویشن ایسی ہے ہم بول نہیں سکتے مطلب بارہ روپے سے ڈائریکٹ سترہ روپے اٹھاسی پیسے یعنی تقریباً اٹھارہ روپے کا یونٹ ہو گیا ڈومیسٹک سارفین کے لیے یہ اتنا بڑا بم گرہ ہے کیوں ہوا ہی ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں دیکھیں گارمنٹ جا کرتی ہے اس میں ایک آثارٹی ہے جس کو نیپرا کہتے ہیں ایک ہے جی اور نیپرا یہ کرتی ہے گارمنٹ کی آثورٹی ہے بارڈ انٹیپنڈنٹ آثورٹی ہے نیپرا جو ہے وہ تیاریخ دیٹرمنٹ کرتی ہے تیاریخ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بیجلی ان سمپلسٹک ورڈ کتنے کی بکے گی کون سی ڈسکو یا کون سی ڈسکو یا کون سی ڈسکو یا کون سی ڈسکو قمطی جو ہے اس کو کتنے گھر بیسے گی اپنے اپنے سٹی ٹیز میں تو وہ گورنمنٹ کو جو ہے تیاریس نپرا بناتے لیتی ہے اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ جیفرنٹ ڈسکوز کو یعنی جو ڈسٹیبیشن کمپنیز ہیں ان کو اور کے ایلیکٹرک کو ان دونوں کو جو ہے یونیفائیڈ جو ہے تیاریس ہی دیتی ہے پورے سٹال کی دیتی ہے یعنی جو وہ ایک دیٹرمنٹ کر لیتی ہے کہ نوویس کتنے کی وزنی ہونی چاہیے آپ کتنے کی بیٹھیں گے اور اس کے جو فرق ہوتا ہے نا خورم اس سے پہلے ہم جو خبریں سن رہے تھے وہ یہ تھی کہ پچھلے سوا سال کے فیول ایڈجسمنٹ چارجز اوور ای پیریڈ آف ون یئر ایڈجسٹ کیے جانے تھے کراچی کے سارفین کے لیے کیا یہ اسی خبر سے جڑی بھی ہے خبر دیکھیں خبر بلکل اسی سے جڑی بھی ہے لیکن ایک میں سے پوائنٹ کلے کرتا ہوں یہ جو بم آپ کہہ رہے گرہا ہے یہ بیسیکلی گورنمنٹ کی پالیسی اس طرح کی ہوتی ہے جس میں فیول ایجسمنٹ جو ہے منتلی بیسنس پر گورنمنٹ پک نہیں کرتی جیسے اسی طرح جیسے oil prices ہوتی ہیں یہ جو petroleum prices ہوتی ہیں اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ پک نہیں کرتی فیول جو چارجز ہوتے ہیں کاؤس جو ہوتی ہے اسی طرح بجلی میں بھی جو فیول ایجسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی گورنمنٹ پک نہیں کرتی اس کی وجہ سے یہ پاس آن کیا جاتا ہے لیکن یہ بڑا امپیکٹ ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے جاتے میں کس طرح پاس آن ہوتا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ 50 جو یونٹس یوز کرتے ہیں جو لائف لین کنزیومرز ہیں ان پر اپلائی نہیں ہو گئی اچھا لیکن آپ 50 یونٹس ہی بات کر رہے ہیں تو ایسا تو بہت ہی کنزیومرز ہوں گے بہت ہی کم تعداد میں ہوں گے اور آلریڈی پورے پاکستان سے اگر کمپیرزن کیا جائے تو کراچی والے آلریڈی بہت زیادہ پیسے دی رہا ہے پر یونٹ تو اب اس کے لیے کوئی حل بھی ہو سکتا ہے اور اگر سارے معاملات اسی طرح چلیں گے تو اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گبھر توکھر رنسا دیکھیں یہ تو بہت بڑا پرابلم تو ہے کیونکہ دیکھیں کراچی گورنٹ کیا کرتی ہے دس کو دسٹریبوشن کم نہیں پوری ملک ہیں وہ الگ کرتی ہے اور کراچی کو الگ کرتی ہے تو یہ فرق ہوتا ہے لیکن پچھلے سوا سال میں مجھے مجھے یہ سوال بہت کروشل ہے ستر ڈالر سے آئل پرائس چھاسٹھ ڈالر پہ بلکہ باسٹھ ڈالر سے واپس چھاسٹھ ڈالر پہ آئی ہیں تو پھر فیول ایڈجسمنٹ کس بات کی ہو رہی جبکہ گلوبل آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں دیکھیں جو فیول ہے اس میں دو کامپننٹ ہیں آئل کروڈ آئل پرائسز تو ہی ہیں لیکن ایلن جی کی اب جو ہے ایلن جی بھی آگیا ہے تو دونوں کو کی ایڈجسمنٹ جو ہے اور پیریڈ ہو رہی ہے اس میں فلکٹویشن پولی آتی ہیں ایک میں بہت بات کرنا چاہوں گا وہ بڑا ایمپارٹن پویشن تھا کہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں جو فیفٹی جو ہے وہ یونٹس کنزیوم کرتے ہیں تو اس میں مجورٹی آتی ہے سکسی پسنٹ سیونٹی پسنٹ تک آتی ہے جو پچاس سے سو یونٹ یوز کرتے ہیں تو میرے خال میں مجورٹی پر ایمپیکٹ نہیں آتی ہے لیکن کراچی ایر برن ایریا ہے کراچی پر سب پر ایمپیکٹ آگا نیٹرلی کیونکہ کراچی کے آبادی تو ایر برن ہے تو میرے خال میں اس کو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کی پولیسی کو دیکھنا چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم کریٹک کریں گورنمنٹ کی پولیسی ہے کس پلس ریٹرن دوست کو دیکھنا چاہیے اب آم کے اوپر تو خیر پہلے پیٹرل بام گرا کراچی بجلی بام بھی گر گیا ہے بڑا جھٹکا ہونے لگا یہاں پہ ہے پھر ہم